ایڈی کسان بدلتے بھر کی شان نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن کسان کوویڈ نائنٹین مہماری کے خلاف لڑائی میں کسان اپیوگی ضروری جانکاریوں کے ساتھ اس خاص کارکرم آتھ میر بھر بھارت خبر کھیتی کی میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں جو سنگھ آئی دیکھتے ہیں کیا نیا ہے آج کے کارکرم میں پردھان منتری نریند موڈی نے کیا سردار دھام بھون کا لوکارپن اس موقع پر پر پردھان منتری نے کہا یوان کو مل رہی ہیں نئی دشائیں کینڈری کشن کسان کلیان منتری نریند سنگھ تومر نے جمہو میں جین بینک و اپول سٹوریج کا کیا شلانیاز جھارکن میں پوشن ماہ گتی ویدھیوں کی شروعات سہی پوشن دیش روشن کا سندش دیا گیا آئے اب دیکھتے ہیں سمچار وستار سے پردھان منتری نریند موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے احمد آباد میر سردار دھام بھون کا لوکارپن پردھان منتری نریند موڈی نے احمد آباد میں سردار دھام بھون کا اُدھگھاٹن کیا ساتھی پردھان منتری نے سردار دھام فیز دو بھالی کا چھتر آواز کا بھومی پوشن بھی کیا سردار دھام سماج کمزورور کے شکشک اور ساماجک وکاس وہ ان کی پرگردی کی دشاں میں کام کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یوواؤ کو روزگار افسر بھی پردان کر رہا ہے سردار دھام احمد آباد میں ستھت ہے جہاں چھاتروں کو آدھونک اور اُدھکرشت سوگیدھائیں پردان کی جاتی ہیں یہاں کے کنیا چھاترالے میں دو ہزار لڑکیوں کو ہوسٹل کی سوگیدھا ملے گی یہ سوگیدھا آرثک ماندنڈوں سے اتر سبھی لڑکیوں کو ملے گی پردان منتری نریند موڈی نے کہا کہ کسی بھی شب کام سے پہلے ہمارے یہاں گنیش پوزہ کی پرمپرہ ہے اور اس و بھاگے سے سردار دھام بھون کا شری گنیش بھی گنیش پوزن کے پویتھ تیوہار کے افسر پر ہو رہا ہے پردان منتری نے شکاگو میں دیئے گئے سوامی ویبیکانند کے بھاشن کو یاد کرتے ہوئے کہا 11 ستمبر 1893 کا ہی دن تھا جب شکاگو میں بشت و دھرمت سانسط کا آیوجن ہوا تھا آج کے ہی دن سوامی ویبیکانند نے اس بیسویک منج پر کھڑے ہو کر دنیا کو بھارت کے مانویے ملیوں سے پریچیت کر آیا تھا سردار دھام بھون کے شبھارم کو سمبودت کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے تمیلکوی سبرمنیم بھارتی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنا پورا جیون سماج اور راش کی پرگتی میں نیوچھاور کر دیا آج بھارت کے مہان ویدوان دارشنیک اور سواتنتر سینانی سبرمنیم بھارتی جی کی سومی پنیتی تھی ہے سردار صاحب جس ایک ایک بھارت سریشت بھارت کا ویجن لے کر چلتے تھے وہی درشن مہاکبی بھارتی کی تمیل لیکھنی میں پوری دویتہ سے نکھرتا رہا ہے جب وہ کہتے تھے کہ ہمانہ ہمارا ہے تمیل لڑوں میں رہتے تھے اور سوچ کیسی اور وہ کہتے تھے ہمانہ ہمارا ہے جب وہ کہتے تھے کہ گنگا کی ایسی دھارہ اور کہاں ملے گی جب وہ اپنی شدوں کی مہما کا ورڑن کرتے تھے تو بھارت کی ایکتا کو بھارت کی سریشتتا کو اور بھبیتہ دیتے تھے بنارس ہندو وشویدیالے میں سبرمنیم بھارتی جی کے نام سے ایک چیئر ستھاپیت کرنے کا نرنہ لیا گیا ہے تمیل سٹڈیز پر سبرمنیم بھارتی چیئر بی ایچیو کے فیکلٹی آف ہارٹس میں ستھاپیت ہوگی کینڈری کرشیم کسان کلیان منتری نرین سنگھ تومر نے شیرے کشمیر کشی ویگیان ایوم پردیوگی کی وشو ویدیالے جمعو میں سوویدھاؤں کی سوغات کے روپ میں میگا بیج اکائی کے انترگت جین بینک و کول سٹوریج کا شلانیاز کیا آئے دیکھتے بستار سی یہ ریپورٹ کینڈری کرشیم کسان کلیان منتری شیرے کشمیر کشی ویگیان ایوم پردیوگی کی وشو ویدیالے جمعوں میں سوڑھاو کی سوگات کے روپ میں میگا بیج اکائی کے انترگت جین بینگ ویک کول سٹوریج کا شلن ناس کیا اس ابھیان کے شبارم افسر پر بیج وہن کو حری جھٹی دکھا کر ساتھی بھارتے کرشی ارسندان سنستان ایوم وشو بینگ پرائیوزیت سنستاگت وکاس یوشنا کی پریوشنا کا شبارم بکیا گیا کارکرن کے دوران منٹری نرین سنگ دومر نے نیج جتائی کے آنے والے سمیں میں جمعوں کشمیر کھیتی کے شیطر میں دیش کا اگرنی راجے بنے گا یہاں پریشی کو لے کر شب سنگیت ہیں کشمیر کی طرح جمعوں میں بھی کیسر پارک بنایا جائے گا ویراجی کے کسانوں ایوم وشو ودیالے کو کیندر سرکار کی اور سے ہر سمحب مدد دی جائے گی پردان منٹری کسان سممان ندھی کے انترگت جمعوں کشمیر کے کسانوں کو کیندر دوارہ ایک ہزار ساستو اکیس کروڑ روپے کی پردان منٹری نریند موڈی جی کے کشل نیترتو میں پریشی شیطر کی طاقت بڑھائی جا رہی ہے ہمارا دیش پریشی پردان ہونے سے آج سرکار کی پراتمکتہ پریشی شیطر ہے پریشی شیطر مجبوط ہوگا تو دیش کی ارتفعہستہ میں بھی مجبوطی ہوگی یہی ہماری پراتمکتہ ہونی چاہیے کیندر سرکار کسانوں کے حتوں کے لیے پرتیباد ہے اس کے انروپ نیونتم سمرتن مول یعنی ایمیس پی کا لاب بھی کسانوں کو دیا جا رہا ہے چھوٹے کسانوں کو آئے ساہتہ کے لیے پی ایم کسان سکیم کا سچارو سنچالن کیا جا رہا ہے جس میں ایک درشنلوگ پانچ آٹھ لاک کروڑ روپے بینا بچولیوں کے سیدھے کسانوں کے خاتوں میں پہنچے ہیں چھ ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کے خرچ سے دس ہزار نئے کرشک اتباد سنگ یعنی ایفیو بنایا جا رہے ہیں اسے کسانوں کو ساموہیک روپ سے کام کرنے میں مدد مل سکے گی دیش کی آزادی کے پیچھتر ورشوں کے اپلکش میں بھارت سرکار دوارہ منائے جا رہے آزادی کا امرت محصف کی ایک کڑی کے روپ میں خاردی پرسنسکرن ادیوگ منترالے دوارہ فود پروسیسنگ سپتہ منائے جا رہا ہے جس کے تحت منترالے دوارہ کئی کارکرموں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے دیش کی آزادی کے پیچھتر ورشوں کے اپلکش میں بھارت سرکار دوارہ منائے جا رہے آزادی کا امرت محصف کی ایک کڑی کے روپ میں خاردی پرسنسکرن ادیوگ منترالے دوارہ 6 ستمبر 2021 سے 12 ستمبر 2021 تک فود پروسیسنگ سپتہ منائے جا رہا ہے جس کے تحت منترالے دوارہ کئی کارکرموں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے پی ایم ایف ایمی یوجنہ کے تحت منترالے ایونک رشی ویبھار دوارہ ایک زلہ ایک اتباد پر آدھارت ورکشاپ کا آئیوجن کیا گیا اسی کڑی میں چھتیزگڑ راجے میں سویم سہائتہ سموہوں کے 311 سدسیوں کو پی ایم ایف ایمی یوجنہ کے تحت سیٹ کپٹل کے روپ میں 1.06 کروڑ روپےوں کی سہائتہ راشی سر الہم کی 12 زلہ پریوشنہ پرابندھن ایکائی کو ہستانترید کی گئی ویریو کانفرنسنگ کے مادھیم سے خادی پرسنسکرن ادیوک منتری پشپتی کمار پارس ایونگ راجے منتری پرلات سنگھ پٹیل دوارہ اصم گجرات اور کناطک راجے میں پانچ خادی پرسنسکرن پریوشنہوں کا شبھارم کیا گیا ان پانچوں پریوشنہوں کی کل لاغت لگبھگ 124.44 کروڑ روپے ہے اور منترالے دوارہ ان پریوشنہوں کو 28.02 کروڑ روپےوں کا انودان دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان سبھی پریوشنہوں دوارہ پرتیقش روپ سے لگبھگ 270 اور اب پرتیقش روپ سے 550 لوگوں کو روزگار ملے گا بس 7700 کسان اس سے لاغھان بیت ہوں گے اپنے سمبودھن میں خادی پرسنسکرن ادیوک منتری پشپتی کمار پارس نے کہا کہ پردھان منتری کسان سمپدہ یوجنہ کی شروعات خادی پرسنسکرن پشیت کے آوشکتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے برش 2016-17 میں کی گئی تھی اس یوجنہ کا مکھے اددیش خادی پرسنسکرن گتی ویدھیوں کے کلسٹر آدھاریت ویقاس کو بڑھاوا دینا ہے اسے ایک ویعاپک پیکج کے روپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کے پرینام سوروپ کھیت سے خودرہ دکانوں تک کشل آپورتی شرنکلا پرابندھن کے ساتھ آدھونک افسن رچنا کا نرمان ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کی سروچ پراتھ مکتاؤں میں سے ایک ہے پریشی اتپادوں کے لیے بہتر آئے پردان کرنے اور روزگاہ سریجت کرنے کے لیے سرکار کا خادی پرسنسکرن ادیوگ کو پروچاہیت کرنے کا پورا زور ہے سبھی پروموٹرز کو بڑھائی دیتے ہوئے راجی منتری پرلات سنگھ پٹیل نے کہا کہ کسان کو وہیں ستھانی اتپادن کا صحیح مولی مل کر اس کا وہیں کے وہیں پریوگ ہو جائے اور وہ پروسس ہو کر دیش دنیا میں جائے تو یہ ایک آدھرش استھتی ہے اسے کے ساتھ یہاں وقت ہوئے چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی ہمارا یہ وشیش کارکرم آتمنیت بھر بھارت جاری رہے گا کہیں مجھ جائے گا بنی رحمہ ساتھ چھوڑا سا بریک موسیقی ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہر شنیوار شام چھے بجے سے سات بجے تک خوشحال ہوں گے خیت پاشو رہیں گے سوست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپورٹس کا ملے گا ساتھ آپ کے سوال وشیش شاگیوں کی جواب صرف ایک پون کول کی دوری پر دیکھئے کسانوں کا اپنا پروگرام ہیلو کسان سومبار سے شکروار شام چھے بجے سے صرف دور درشن کسان پر ہمارا یہاں پرکٹ ہونا ہی اس بات کا پرمان کہ دوشت کو اس کی دوشت تا کا دنڈ اوشی دیا جائے گا برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سپاگت ہے مکہ کی گنیتی تیزے سے لوکپریہ ہو چکی فصلوں میں ہوتی ہے انفصلوں کی دلنا میں مکہ کم سمیے میں پکنے والی ادھک پیداوار دینے والی فصل ہے اگر کسان تھوڑے دھیان سے اور آج کی تقنیق کے انسار کھیتی کریں تو اس فصل کی ادھک پیداوار سے اچھا منافع لے سکتے ہیں آئے دیکھتے ہیں مکہ کی کھیتی پر ہماری یہ ریپورٹ مکہ کھریف کی ایک مکھے فصل ہے بھارت کی جلوائیوں میں بھی ویدھتا ہونے کے کارن یہاں مکہ کی ویبھین پرکار کی کس نے اگائی جاتی ہے کاربو ہائیڈریٹ پروٹین اور ویٹامینوں سے بھرپور مکہ شریر کے لیے ارجہ کا اچھا سروت ہے اس کے ساتھ مکہ شریر کے لیے آوشک خنیش تطو جیسے کی فوسفورس مگنیشیم مگنیز زنگ کوپر آئرن اتیادی سے بھی بھرپور فصل ہے انی فصلوں کی تلنا میں مکہ کم سمیں میں پکنے اور ادھک پیداوار دینے والی فصل ہے اگر کسان تھوڑے دھیان سے اور آدھنک تقنیقی کی مدد سے کھیتی کرے تو اس فصل کی ادھک پیداوار سے اچھا منافع کما سکتے ہیں جون مہا کے شروع ہوتے ہی موسم اور بارش کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسان مکہ کی بھوائی کر سکتے ہیں مکہ کی کھیتی کرتے سمیں انت پرجاتیوں کا چناف کرے جواہر مکہ آٹ ویویک چار ویویک سترہ ویویک تر تالس ویویک بیالیس پرطاف ہائیبرٹ مکہ ایک آدھی مکہ کی جلدی پکنے والی کس میں ہے جل نکاس والی بلوئی دومت مٹی مکہ کی کھیتی کرنے کیلئے اپیوکت ہوتی ہے مکہ کی فصل میں سیچائی پھول آنے اور دانوں کے بھڑنے کے سمیں کرے پہلی جتائی مٹی پلٹنے والے حل سے اور دوسری تتھا تیسری جتائیاں روٹا ویٹر کی مدد سے کرے مکہ کی فصل کا کیٹ سے بچاہ کرے مکہ میں لگنے والے پرموک کیٹ دھبے دار تنہ بھیدہ کیٹ گلابی تنہ بھیدہ کیٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پتیوں کا جھلسہ روگ ایوام تنہ سڑن جیسے روگوں کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے فصل کو شروعاتی عوضہ میں روگوں سے بچانے کیلئے بیج اپجار کرے یوپی کے گوتم بودھ نگر کے گاؤں موارگ میں کسان گوشٹی کا آیوجن کیا گیا کارکرم میں آئے آر آئے کے ندیشک ڈاکٹر اے کے سنگھ نے کسانوں کو سمبودھت کیا آئے دیکھتے اسے جڑے ماری پورٹ آج ہم لوگ جو پریجاتیاں ہیں اس میں خاص کر پرشا بازمجے گیارہ سوئی کیس پرشا بازمجے پندرہ سو نو اس کا بیج کسانوں کا دیا تھا اور بسیس روپ سے وہ کسان جو گریب ریکھا سے نیچے ہیں اور انسوچیت جاتی کسرینی میں آتے ہیں ان کے جیونستر کو کس پرکار سے ہم بہتر بڑھائیں پریشی کے مادیم سے یہی اس پریجنہ کا مکہ اودے سے ہے تو یہ کسان اپنے ہاں یہ فصل لگائے ہوئے ہیں اور ان کو سم سامائی جانکاری دینے کے لیے فصلوں میں کیچ پروندھن کس پرکار سے کریں خربتوار نینترن کس پرکار سے کریں اور دباؤں کا سنتولیت پریوک کس پرکار سے کریں کہ فصل کے اندر کسی پرکار کا آؤسیس نہیں آئے اس طرح کی ساری جانکاری دینے کے اودے سے اس گوشٹی کا ایوجن کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب ربی کا محسن شروع ہونے والا ہے تو اس میں بیجائی کے لیے سرسو، چنہ، مشہور اور گیہوں کی پرداتیوں کا دریج بطرن بھی ہم لوگوں نے کیا اسی پرکار سے پھر ربی سیجن میں بھی قریب فروری مارس کے مہینے میں دوبارہ ہم لوگ آئیں گے اور کسانوں سے چرچہ کریں گے تو اس پر یوجنہ کا مکھے اودے سے یہی ہے کہ کس پرکار سے پوشا سرسطان کی تقنیقیوں کو ہم کسانوں تک لے کر کے جائیں اور بسیس روح سے جو کسان گریبی ریکھا سے نیچے ہیں ان کے جیوان اسطر میں کس پرکار سے بڑھلاو لائیں آج جو سنگوشٹی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھارت سرکار کی ایک انسوچیت جاتی انسوچیت جن جاتی کی ایک پریوجنا ہے جس میں کہ سبھی سکیمز کا لگ بھگ کتنی بھی بھارت سرکار کی سنٹرلی سپونسرڈ سکیمز ہیں اس میں دس پرتیسط جو بجٹ ہے وہ اس پریوجنا میں جاتا ہے تو اس کے تحت جو ہمارا جو بھارتے کرسے انسوچیت دان پریشت کا جو بھاگ ہے ہم زیادہ اس میں کسانوں کے لیے ہم کاریے کرتے ہیں اور اس میں جو کسانوں کو جو انسوچیت جاتی انسوچیت جن جاتی کے کسان ہیں ان کو نئی نئی کسمیں نئی نئی تقنیقیں دیکھیں ان کو کیسے وہ اپنی پیداوار ادھیک سے ادھیک بڑھا سکے اس پر جوڑ دیا جاتا ہے تو اس پروگرام کے تحت جیسے اس سال لگو ایک ہزار پردرشن خریب کے سیزن میں دیئے گئے تھے جس میں کہ دھان ارہر اور مونگ پرموک ہیں اور سبجیوں کے پردرشن بھی رہے ہیں تو اس کا جو مکھے ادھے سے یہی ہے کہ اس میں کسانوں کو جو نئی کسمیں دیکھ کے ان کو نئی نئی جانکاریاں دینا اور ان کے کھیتوں پر بار بار برمن کرنا تاکہ ان کو نئی کسموں کے بارے میں نئی تقنیکیوں کے بارے میں ادھیک سے ادھیک جانکاری ملیں اور وہ ادھیک سے ادھیک اپنی پیداوار بڑھا سکے اگلے سیزن کے لیے بھی ہم نے جیسے آج تلہن کے سرشوں کے بیجوں کا وطرن کیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دیش تلہن اور دلہن کے معاملے میں بہت ادھیک وطرن نہیں ہے حالانکہ دلہن کے چھتر میں ہم ابھی لگوک آتن نرطا کے نجدیک ہیں لیکن تلہن میں ہم لگوے سترہ ہیار کروڑ روپے کا جو تیل دوسرے دیشوں سے آیات کرتے ہیں تو اس سندر میں ہم نے اس سیزن میں سرشوں پر وشیش طور پر جوڑ دیا اور کیونکہ کسان بھائی عام طور پر جو گہوں پر ادھیک جوڑ دیتے ہیں تو ہم نے جو اس لاشٹیئر کے جس طرح کا سرشوں کے بطپاد کا ملے ملا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر سرشوں کے ادھیک سے ادھیک پردرشن دینے کی کوشش کی ہے جس میں کہ پوسر سنسطان کی اس میں کہ پوسر سرشوں پچیس ہے سبیس ہے ستائیس ہے اس کے علاوہ جو گنووطہ والی کس میں ہیں پوسر سرشوں تیس اور پوسر دبل جیرو سرشوں پوسر دبل جیرو مسٹر اکتیس کا بھی بیج ہم نے اس میں دیا ہے اور اس کے ورحت چیتروں میں ہم اس کے پردرشن لگوائیں گے تاکہ کسان بھائی ادھیک سے ادھیک جو ہے سرشوں کی پھسلوں کسوں کو لگائیں اور زیادہ زیادہ تلہنوک بادن میں سہیوک کریں اس کے علاوہ دو کسمیں اور بھی دی گئی ہیں سرشوں کی کسمیں کے پوسر ویجے اور پوسر تارک جو ہماری کسمیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کے کارکرم میں ہم نے وستار سے کسان بھائیوں کو کس طرح سے وہ سرشوں کی کھیتی کریں کس طرح سے خاد پانی دوائی اس کا پریوک کر کے امت ویجوں کا پریوک کر کے وہ سرشوں کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں تو یہی مکھے طور پر آج کا کارکرم تھا اور جو پچھلے سال جتنے بھی پردرشن دیئے گئے ہیں دھان کے کے ارر کے اور مون کے تو ان کو بھی ہم نے چھتر بھڑمن کیا ہے اور یہ پایا ہے کہ کسان بھائیوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے ان کو لگایا ہے اور جو آپ کا جو لوکل بیج پریوک کر کے اور جو پوسر سنسطان نے جو بیج پردرشن دیا ہے تو اس کو بڑے آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ان کا جو کھیت میں اس کا جو بودوں کی جس طرح کا بڑوار ہے ایک طرح کی بڑوار ہے اور جس طرح کی گنمتہ بیج کی دکھائی دیتی ہے کھیتی میں تو وہ نشطی طرح سے پردرشت کی گئی ہے ہمیں آچہ ہے کہ کسان بھائی اسی بیج کو اور ادھیک ماترہ میں دوسرے کسانوں کو دیں گے اگلے سیزن میں اور اس سے کسان بھائیوں کو ادھیک سے ادھیک پیداوار ملے گی یہی اسکاری اکرم کا مکھے ادھیک ابھی وقت ہوئے ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی ہمارا وشیش کاری اکرم آتم نیر بھر بھارت جاری رہے گا کہیں مجھے گا بنے رہے ہواسا چھوٹا سا بریک گاؤں اور پچھلے کشیتروں میں سرکاری یوجناؤں کے جانکاری پہنچا دیش میں کوشل اور چمتہ وکاس کر گرامینوں کو ساماجک بدلاؤ اور وکاس سے جوڑنے کی دوردرشن کسان کے پہل چوپال چرچہ دیکھیں سوموار سے شکروار صبح نو بجے شاید ہی ایسا کوئی شیتر ہو جہاں مہیلاؤں نے اپنا ہاتھ نہ آزمائیا ہو کبھی ڈاکٹر تو کبھی سائنٹسٹ کبھی انجینئر اور کبھی پورے دیش کا نیترتو کرنے والی لیکن آج بھی کئی جگہ سماج میں ان کی بھومکہ اور ان کی بلیدان کو نظر انداز کرتے آئیں ان سب چنوٹیوں کے باوجود بھی وہ اس کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہے اور سفلتا کی بلندیوں کو چھوٹی ہے انہی سب چنوٹیوں سے اُبھر کر راجنیتی میں اپنا پہچان بنانے والی مہیلاؤں پر آدھارت ہے ہمارا کارکرم نیتنی برے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغلت ہے آپ دیکھ رہے ہمارا وشیش کارکرم آتم نیتنی بھر بھارت جمہو ستھت کیندری شیطوشن باغوانی شوٹسن ستھان میں سیب دیوست منایا گیا یہ کارکرم آزادی کامرد مہتصف کے اپلکش میں آئیو جت ہوا کیندری کرشی منتری نرین سنگھ تو مر مخی اتھیتی کی روپ میں شامل ہوئے انہوں نے سنسطھان کے اور سے شوٹ گیا کشتر میں کیے گئے سگھن باغوانی پریوک کی سرہنہ کی اور زیادہ سے زیادہ کسانوں کو ساتھ لے کر چلنے کا آوہن کیا سیب دیوست کے موقع پر جمہو کشمیر کے کیندری شیطوشن باغوانی شوٹسن ستھان نے سیب کی 126 قسموں کی پردرشنی لگائی پردرشنی کا ادھگھاٹن کیندری کرشی اور کسان کلیان منتری شریناریندر سنگھ تو مر نے کیا انہوں نے گرامین کرشی ماؤسم سیوہ یوچنا کے تحت 12 مولا کے کرشیویجان کی اندر میں ستھاپت سوچالت کرشی ماؤسم سٹیشن بھی راجے کو سمرپت کیا یہ سٹیشن کسانوں کو ماؤسم کی زیادہ سٹیگ جانکاری دے سکے گا اور کرشی صلاحکار سیوائیں جاری کرنے میں مدد کرے گا کارکرم میں تومر نے کہا کہ پردھان منتری شریناریندر موڈی جی کے نیت رتو میں کیندر سرکار 2022 تک کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے پرتیباد ہے اور اس لکشے کو پرابت کرنے کے لیے انیک یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں انہوں نے کسانوں سے کہا کہ اتپادکتہ بڑھانی کرشی کو ادھک لاپکاری ادھیم کی روپ میں وکسٹ کرنے اور بہتر جیون ستر کے لیے پرادیوگی کی کا استعمال کرنا ہوگا اس سے پہلے انہوں نے پرائیوگیک فارم کا دورہ کیا اور سنسطھان کی اور سے وکسٹ پرادیوگی کی پاپکار نرکشن کیا اس پارک میں نئی نئی تقنیق کے علاوہ روپائی سامگری کی جانکاری دی گئی وہیں بھارتی کرشی انساندھان پریشت میں باغوانی کے اوپ مہا ندیشک ڈاکٹر آنند کمار سنگھ نے مہمانوں کا سواغت کیا اور سنسطھان کی اوپ لب دھیوان گنائی انہوں نے بھوش میں آنے والی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے ویگیانک سامرکتہ پر وشیش زور دیا سنسطھان کے ندیشک ڈاکٹر اوم چند شرما نے بتایا کہ سنسطھان نے اکھروٹ انساندھان میں بھی کافی اچھا کام کیا ہے اور کئی وشیش جینو ٹائپ کا چین کیا ہے پچھلے دشا کے دوران سنسطھان نے جمو کشمیر کے علاوہ اتراخن، ایماشر پردیش، لڈاک، اروناشر پردیش اور تمیل نادو کو قریب ستر ہزار پودھوں کی آپورتی کی ہے یہ پودھیں ساڑھی چار سو ہیکٹیر کشیتر کو کور کر سکتے ہیں اوشدی پودھوں کی کھیتی کو بڑھاوہ دینے کے ادیش سے آیوش مندرالے کے آدھین راشتری اوشدی پادبورڈ نے آزادی کے امرت مہتصف کے کرم میں دیش بھر میں جڑی بوٹیوں کی کھیتی کو پروچساہن دینے کے لیے ایک راشتری ابھیان کی شروعات کی گئی ہے آئے دیکھتے اسے جوڑی یہ ریپورٹ آیوش مندرالے کے آدھین راشتری اوشدی پادبورڈ دوارا شروع کیے گئے ابھیان کے انترکر دیش بھر میں ہزار ہیکٹیر رکھے میں اوشدی پودھوں کی کھیتی کی جائے گی راشتری اوشدی پادبورڈ نے آزادی کا امرت مہتصف کے کرم میں دیش بھر میں جڑی بوٹیوں کی کھیتی کو پروچساہن دینے کے لیے ایک راشتری ابھیان کی شروعات کی ہے راشتری اوشدی پادبورڈ کے اس قدم سے کسانوں کی آئے میں بہتری ہوگی اور ہر ات بھارت کا سپنا بھی پورا ہوگا ابھیان کے انترکرد دیش بھر میں اگلے ایک سال میں 75,000 ہیکٹیر بھونی پر اوشدی پودھوں کی کھیتی کی جائے گی اور کارکرم کی شروعات اترپردیش کے سہرنپور اور مہاراہش کے پڑے سے کی گئی یہ ابھیان آزادی کا امرت مہاوسف کے انترکرد آئیوش منترال دوارا آئیوجت کارکرموں کی شنکھلا کا دوسرا کارکرم ہے پڑے میں اوشدی پودھے کسانوں کو باٹے گئے جو لوگ پہلے سے جڑی بھوٹیوں کی کھیتی کر رہے ہیں انہیں سمبانیل بھی کیا گیا مہاراہش کے احمد نگرزلے کے پارنیر سے ویدھائک نیلیش لنگ کے گیندری یونانی چکتسان انساندھان پریشت کے مہانے دیشت ڈاکٹر آسیم علی خان اور راستی اوشتی پادم پوڑ کے اپموکھے کارکاری ادھکاری ڈاکٹر چندرشیکھر سامل نے الگ الگ ستھانوں سے کارکرموں کی اگوائی کی سہرنپور میں اترپردیش کی آیوش راجی منتری ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی NMPB کے انساندھان ادھکاری سنیل درت اور آیوش منترالے کی ادھکاریوں نے سمبانیت کارکرم میں حصہ لیا اس موقع پر اترپردیش کے آیوش راجی منتری ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی نے جڑی بھوٹیوں کی کھیتی کرنے والے کسانوں کو سمبانیت کیا آس پاس کے کئی زلوں سے آئے 150 کسانوں کو عوشتی پودھے نشورک وطرد کیے گئے پودھوں کی پانچ پرجاتیاں اس دوران وطرد کی گئیں جن میں باریجار بیل نیم عشدندھا اور جامون کے پودھے شامل تھے کسانوں کو جامون کے 750 پودھے الگ سے نشورک باتے گئے کھینڈری آیوش منتری سروانند سونوال نے کہا عوشتی پودھوں کے سلسلی میں دیش کی اپار شمتہ ہے اور 45,000 ہیٹیر اکوے میں جڑی پودھے کی کھیتی سے دیش میں دواؤ کی اپلپتہ سنشت ہوگی اس قدم سے جڑی پودھے کی کھیتی کسانوں کی آئے کا بڑا آسترود بن سکے گی کھینڈری آیوش منتری سروانند سونوال نے کہا کہ دواؤ کی اپلپتہ کے ماملے میں دیش بھی آتنی بھر ہوگا پچھلے ڈیڑھ ورشوں میں نہ صرف بھارت میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے یہی کارن ہے کہ آمریکہ میں آشوگندہ سب سے زیادہ بکنے والا اتپاد بن چکا ہے سب سے زیادہ موسیقی 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 بیکٹریریہ سے ہونے والی ایک کامن بیماری جو پشوں اور پشوں پالکوں پر پڑتی ہے بھاری گائے بھیس بھیڑ بکری واسور میں مالٹا جوار لکشن اور بچام ہماری ٹول فری نمبر ہے ایک آٹھ شنی شنی ایک ایک تین شنی چھے شنی اور ایک آٹھ شنی شنی ایک ایک تین شنی چھے ایک اپنا پشوں چکت سا اس رویوار شام چھے بچ کر تیس منٹ پر کیول دور درشن کسان چینل پر ایک تین شنی موسیقی موسیقی ایک تین شنی ایک تین شنی